Good morning dear friends and greetings in Jesus name سو پربھات میرے مطر اور پربو یشو مسیح کے نام میں میں آپ سب کا بیوادن کرتا اور پرمیشور کی دیا اور اس کی وشواسی یوگتہ ہمیں ایک اور نئے دن میں لے آئی ہے اور جیسے ہم اپنی اس دن کی یاترہ کو شروع کرتے ہیں ہم یہ نہیں جانتے کی آگے کیا ہمارا انتظار کر رہا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں جس کے لئے ہمیں چنتہ کرنی ہے ہمیں صرف یشو کے پیچھے چلنا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے آگے کیا ہے وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے اور ایک اچھا چرواہا ہمیشہ اپنی بھیڑوں کے آگے چلتا ہے اور اس لئے ایک چرواہا ہوتے ہوئے وہ خود ان مشکلوں کا سامنا کرتا ہے اور ہمارا پرمیشور ایک ایسا پرمیشور ہے اور ہم کچھ سمیں کے لئے اپنے دھیانوں کو پرمیشور کی اور لگائیں اور اس کی وانی کو سنیں اور یہ وہ دن ہے بڑے کٹھن پریستیوں کے دن ہے خاصریتی سے پربو یشو مسیح کے سچے انیوائیں اور چے لو کے لئے اور میں ستاؤ یا ایسی اور گتی ویدیوں کے وشے میں بات نہیں کر رہا لیکن میں تو بات کر رہا ہوں جھوٹے نبیوں اور جھوٹے شکشکوں کے وشے میں اور ان کے پاس دھوکہ دینے والی ایک آتما ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پہچاننا بڑا کٹھن ہے جب تک آپ پرمیشور کے وچن میں سہیریتی سے نپڑ نہ ہو اور اس لئے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس وشے میں کہ ایک سچا نبی ہے کون اور وچن ہمیں اس بات کی چہتاونی دیتا ہے کہ انت کے دنوں میں جھوٹے شکشک اور جھوٹے بھوشو وقتہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم بھی اپنی چاروں اور انھی باتوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور نہ کہول بھارت میں یہ ہے لیکن پورے وشو بھر میں یہ پایا جاتا ہے اور اگر ہم سعودھانی نہ برتے اور خیال نہ رکھیں ہم آسانی سے ہمیں دھوکہ دیا جائے گا اور ہم پاگل بنا دیے جائیں گے اور آج کے دن بہت سارے جھوٹے شکشک اور بھوشو وقتہ آ کھڑے ہوئے ہیں ہم انہیں کیسے پہچان سکتے ہیں اور جیسا میں نے کہا یہ بہت ہی مشکل اور اسمبھف کے سمان ہے کیونکہ ان کے پاس دھوکہ دینے والی آتما ہے اور آج کے ہمارے اس منن میں ہم اس بارے میں منن کریں گے کہ ایک سچا بھوشو وقتہ کون ہے اور یہ جو ہمارا منن ہے یہ دو بھاگوں میں ہے آج کے دن اور شریوار کے دن بھی ہم اس باشے میں بات کریں اور ایسے چھار چن ہیں جس کے دوارا ایک جو ہے سچے نبی کو پہچان سکتا ہے اور اسے آئیے ہم ایک ایک کر کے ہم دیکھیں پہلا چن ہے ایک سچا نبی ایسا ہوگا جو سننے والے کانوں کے ساتھ ہوگا یاد رکھئے اس چھوٹے سیمیل کی کہانی کو جو پہلا سیمیل اور اس کے تیسرے ادھیا اور دسوے وچن میں ہے اور اپنے بچپن میں وہ پرمیشور کے مندر میں اس کا بچپن بھی تھا اور ایسا کوئی بھی نبی نہیں تھا جو پرمیشور کی وانی کو سنے اور وہ اسرائیل کے گھرانے یا راشت کے لیے یہ سمیں ایک بڑا ہی دکھت سمیں تھا اور وہ پرمیشور کے مندر میں بڑا ہوا جبکہ ایلائے مندر کا یاجک تھا اور یہ مندر کا یاجک ایلائے اپنے دو بیٹوں کو انشاشت کرنے میں بڑے روپ سے آسفل رہا اور وہ اپنے ہی سوارت کے بارے میں سوچتے تھے اور وہ بڑے آنیتک کاریوم سے لگے ہوئے تھے اور اس لئے پرمیشور نے اس بات کا چناف کیا کہ وہ اپنی یوجناو کو چھوٹے سیمیل کو بتائے گا کیونکہ ایلائے اور اس کے بیٹے جو کی یاجک تھے وہ پرمیشور کا آدر اور سمان نہیں کر رہے تھے اور بھلے ہی پرمیشور نے سیمیل نبی کو چنا کی وہ اس کی وانی یا اس کی آواز کو سنے لیکن پھر بھی سیمیل تیار نہیں تھا کی وہ اس وانی کو سمجھنے پائے اور اس لئے اچانک ایک دن رات میں پرمیشور نے تین بار اسے پکارا اور سیمیل اٹھ کر اس بڑے یاجک ایلائے کے پاس آیا کیونکہ اسے ایسا لگا یہ تو مہا یاجک ایلائے ہے جو مجھے بلاتا ہے جب یہ تین بار ہوا تب ایلائے کو پتہ چل گیا کی پرمیشور سیمیل کو بلا رہا ہے کی کوئی بھوشیوانی اسے دے اس کے لئے اور تین بار کے بعد ایلائے نے سیمیل کو اندر مندر کے بھیجا اس نردیش کے ساتھ اگر تو دوبارہ اپنے نام کو پکارتا ہوا سنتا ہے صرف اتنا کہنا پرمیشور آپ بات کریں کیونکہ تیرا سیوک سنتا ہے ہم کئی بار اتنے ویست ہیں بات کرنے میں اور بہث کرنے میں کہ ہمارے پاس سمیں ہے ہی نہیں سننے کے لئے اور ہماری پراتناوں میں بھی ہم اتنے ویست ہو جاتے ہیں پرمیشور سے بات کرنے میں اور ہمارے اوشکتاؤں کی پرچھی اس کے سامنے رکھنے میں اور یہ بتانے میں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے کریں ہمارے پاس سمیں ہے ہی نہیں کہ ہم بیٹھ کر اس کی وارنی کو سنیں کہ وہ کیا ہمارے جیونوں میں چاہتا ہے اور اس لئے اور اس لئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنے کی آوشکتہ نہیں سب کچھ تو پرمیشور کو کرنا ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہاں یہ کی ایسی کئی ساری ضروری باتیں ہیں جو پرمیشور ہم سے کرانا چاہتا ہے نہ کی ہم اس سے کرائیں کیا ہم نے کبھی بھی اس بات کو سننے اور کرنے کیا ایک پرمیشور نے کیا ہے کیا پرمیشور ہم سے کرنا چاہتا ہے اور یہاں نارا چیسو سماچار ساتو آدھہائے سولوے وچن میں لکھا ہے اور یہ ویشو مسیح کے شبد ہیں میری شکشہ میری نہیں ہے یہ شکشہ تو اس سے آتی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے آج کے دل پرمیشور اپنے وچن کے دوارہ ہم سے بات کرتا ہے اور کیسے یشو نے سکھایا اور اس نے اپنی شکشہوں کو نہیں بتایا لیکن اس نے پتہ پرمیشور کو سنا اور ان شکشہوں کو لیا اور انہی شکشہوں کو سکھایا اور اس لیے ایک سچے نبی یا بھوشی وقتی کا جو پہلا چن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک سننے والے کان ہے جو ہمیشہ پرمیشور کے پرتی سمویدنشیل ہے لیکن کیسے پرمیشور آج کے دن بات کرتا ہے اس کے لکھت وچن کے دوارہ یاد رکھے میرے مترو پربو یشو مسیح وہ جیویت وچن ہے اور یہ پویتر شاشتری یہ بائیبل وہ لکھت وچن ہے اور کوئی انتر نہیں اور اس لیے جب آپ پرمیشور کے وچن کو پڑ رہے ہیں یہ پرمیشور کی وانی ہے آواز ہے آپ کے لیے اور اس لیے یشو کہتا ہے اور اس لیے یشو کہتا ہے کہ میری شکشہ اس سے آتی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جو سچے نبی یا بھوشی وقتہ کا دوسرا چن ہے ایک بھوشی وقتہ یا نبی ایسا منوشی ہے جو دیکھنے والی آنکھوں کے ساتھ ہے یہاں نعرہ چیسو سما چار پانچو آدھیاں انیسوے وچن سے لے کر اکیسوے وچن تک یشو نے کہا وہ ہر ایک بات دیکھتا ہے جو اس کے پتہ نے کی اور انہی باتوں کو وہ بھی کرتا ہے اور جو کچھ پتہ نے بولا جو کچھ پتہ نے بولا وہی یشو نے بھی بولا اور جو کچھ اس نے پتہ سے سنا اور پتہ نے کیا وہی اس نے سنا اور اس نے بھی کیا اور جو کچھ بھی پتہ پرمیشور نے بولا وہی پتہ پرمیشور پتر نے بولا اور جو کچھ پتہ نے کیا وہی پتر نے بھی کیا کچھ بھی زیادہ نہیں کچھ بھی کم نہیں اور یہ مہتوپون ہے اور ہم سب اگر پرمیشور کے داز صرف اتنا ہی کریں کتنے سارے بھوشی وقت آئے آج کے دن ہیں اس بات کو صدوشت کر لے کہ ایک بھوشی وقت آپ کو وہی بتائے جو وچن میں لکھا ہے اور جو کچھ باتیں پرمیشور کے وچن انسار صحیح ہیں ان کو آپ گرہن کریں اور اس لئے کئی سارے ایسے جھوٹے ووشی وقت آئے شکشک ہے جو گلت شکشاؤں کو دیتے ہیں جھوٹی شکشاؤں کو دیتے ہیں اور ایسے لوگ جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی گلت کرتے ہیں اور وہ ہر ایک اس بات کو گرہن کرتے ہیں جو وہ کہتا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے اور ایسے ہر ایک اس تھان میں جہاں آپ جائیں گے آپ ایک بات کو دیکھیں گے بہت بڑی بھیڑ وہاں اکاترت ہوگی اور وہ ایک طریقے کا مانسک ریتی سے انہیں اوچا کرنے لگتے ہیں اور گیت گا کر ڈھول بجا کر اور جس طریقے سے وہ گاتے ہیں وہ بھی اوچے سور میں مانسک روپ سے لوگوں کو پربھاوت کرتا ہے اور وہ ایک ایسی واتوارن کو تیار کر دیتے ہیں مانسک روپ سے جس میں مان لیجیے کہ ہر ایک ویکتی جھومنے کو ناچنے کو تیار ہے اور جس طریقے سے وہ گاتے ہیں اور ہر ایک ناچ رہا ہے ہر ایک چلا رہا ہے اور کئی سارے لوگ یہی ساری باتیں دیکھ کر گر جاتے ہیں اور یاد رکھے پربو یشو مسیح نے کبھی بھی کسی کو پربھاوت کرنے کی کوشش نہیں کری بڑے شانت سبھاؤ سے اس نے کہا اور اس لئے سنیں اور آپ خود کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کی وچن میں کیا لکھا ہے اور تب آپ ہر پرکار کی مشکل اور پریشانیوں کو اس سے بچ سکتے ہیں اور ہم اس دھیان کو جاری رکھیں گے لیکن کرپیا کر کے اس بات کو ضرور دھیان رکھیں ایک سچے نبی کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہی ہیں اور سننے والے کان ہوتے ہیں ہمارے پویتر آتما ہم خطرناک سمیں میں جی رہے ہیں اور کتنے سارے جھوٹیں شکشک اور بھوشی وقت آؤٹ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہم دھوکہ نہیں کھانا چاہتے اور اس لئے ہم چاہتے ہیں ہم تیرے وچن کو جاننا چاہتے ہیں وہ ہونے دے تیرا پویتر آتما ہم میں آجائے اور ہمیں پرمیشور کے وچن کی سچائی میں آگے بڑھائے اور ہم آگیا کارتہ میں بڑھتے چلے جائیں دھنیوار ریشو کے نام میں آمین پرمیشور آپ سب کو آشیش دیں ایک اچھا دن آپ سب کا بھی تھی آمین